گنتی پندرمہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خداون کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا زبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو یا اپنی معین عیدوں میں راہت انگیز خوشبو کے طور پر خداون کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداون کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میبھی لائے تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے زبیحہ کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے پانچویں حصہ کے برابر میدہ جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی قربانی کے طور پر لانا اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میدے نا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے اور جب تو خداون کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے زبیحہ یا سلامتی کے زبیحہ کے طور پر بچڑا گزرانے تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر میدہ جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے اور تُو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میگزراننا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے ہر بچڑے اور ہر مینڈے اور ہر نر برہ یا بکری کے بچہ کے لیے ایسا ہی کیا جائے تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا جتنے دیسی خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل صدا ایک ہی آئین رہے گا خداون کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہو جیسے تم ہو تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرعہ اور ایک ہی قانون ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں اور اس ملک کی روٹی کھاؤ تو خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا تم اپنے پہلے گندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداون نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو یعنی جس دن سے خداون نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداون نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے اس میں اگر سواہن کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعیت اس سے واقف نہ ہو تو ساری جماعیت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے تاکہ وہ خداون کے حضور راہت انگیز خوشبو ہو اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے یوں کہن بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداون کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے اور خطا کی قربانی بھی خداون کے حضور گزرانی تب بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کو اور ان پر دیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی کیونکہ جماعیت کے اعتبار سے یہ سہون ہوئے اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے یوں کہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرعہ رکھنا خواب بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پر دیسی جو ان میں رہتا ہو لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خواب دیسی ہو یا پر دیسی وہ خداون کی آہند کرتا ہے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداون کے کلام کی حکارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا وہ شخص بلکل کارڈ ڈالا جائے گا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور حارون اور ساری جماعیت کے پاس لے گئے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعیت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے چنانچہ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعیت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور وہ مر گیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا دورہ ٹانکیں یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداون کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کہ کرتے آئے ہو بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لائے تاکہ تمہارا خداون ٹھہروں میں خداون تمہارا خدا ہوں سبحانہ سبحانہ خدا làm چیز empire سبحانہ کو کچھ